آدھا سٹریٹ لائن میں آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے بات کریں گے سرو 43 کیسز کی اور اگر جو میرے پاس انفرمیشن ہے اس انفرمیشن کے مطابق 527 سرو 43 جسے ایمنٹ کیا گیا 2018 میں یعنی اس کے اندر ترمیم لائی گئی اس ترمیم کو سرو 120 کہتے ہیں سرو 43 کا ہی حصہ ہے سرو 120 میرے پاس جو ڈیٹیل ہے اس کے مطابق 527 کیس پینڈنگ ہے جو 527 کیس پینڈنگ ہے اس میں سب سے زیادہ کیسز بارہ ملہ سے لگ بگ 1500 کیسز پینڈنگ ہے اس کے بعد نمبر دو پر سرنگر سے 93 کیسز پینڈنگ ہے اس کے بعد اگر میں نمبر تین پر دیکھوں تو ڈوڈا کے کوئی 47 کیس پینڈنگ ہے سب سے زیادہ بارہ ملہ سے 1500 کیس پینڈنگ ہے اس کے بعد نمبر دو پر شرنگر 93 کیسز پینڈنگ ہے ڈوڈا میں سنتالیس کیس پینڈنگ ہے اس کے بعد بیالیس کیس فورٹی ٹو کیس پلواما سے پینڈنگ ہے اس کے بعد لگ بگ تیس کے قریب قریب کیس کشتوار سے پینڈنگ ہے اس کے بعد شپین سے آپ کے بیس کیس پینڈنگ ہے کلگام سے آپ کے یارہ کیس پینڈنگ ہے کپوڑا سے آپ کے انیس کیس پینڈنگ ہے بانڈی پورا سے تین گاندربل سے دو انتناک سے اٹھائیس اور بڑھگام سے یارہ یہ وہ ساری جانکاری میں آپ تک اس لئے پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک اندازہ لگ سکے کتنے پینڈنگ کیسز ہیں تھوڑا سو اور آگے جاؤں گا تیس کیس جمہو سے پینڈنگ ہے آٹھ کیسز کٹھوا سے پینڈنگ ہے دو کیس ابھی بھی ادھنپور کے پینڈنگ ہے چار کیس ریاسی اور سامبہ کے پینڈنگ ہے سات کیس پنچ کے پینڈنگ ہے اکتیس رجوری کے پینڈنگ ہے پانچ رامبن کے پینڈنگ ہے دس کشتوار کے پینڈنگ ہے اور جیسا میں نے آپ کو پہلی ہی کہا کہ ڈوڑا کے لگ بک سنتالیس کیسز جو ہیں وہ اس سمیں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں آہ ڈیپٹی کمیشنروں ڈیپٹی کمیشنر کے دفتروں میں اور بہت سارے کیسز جو ڈیپٹی کمیشنروں نے ریکمنٹ کر کے سرکار کو بھیجے ہیں اور سرکار نے ابھی ان پر فیصلہ لینا ہے دوبارہ سے آپ کو اگر یہ ترتیب بار میں بتاؤں ڈیڑھ سو کیس بارہ ملہ سے پینڈنگ ہے آہ اس کے بعد نائنٹی تھری شرینگر سے پینڈنگ ہے اس کے بعد سنتالیس ڈسٹرک ڈوڑا سے پینڈنگ ہے اس کے بعد اسی طریقے سے انتناک سے اٹھائیس ہیں بڑھگام سے یارہ ہیں تین بانڈی پورا سے دو گاندربل سے انیس کپوڑا سے یارہ کلگام سے بیالس پلواما سے بیش شپین سے تیس جمہو سے آٹھ کٹھوا سے دو ادھمپر سے چار یاسی اور سامبہ سے سات پنچ سے اکتیس رجوری سے پانچ رامبن سے دس کشتوار سے یہ سارے ایسارو ترتالیس کی کیسز پینڈنگ ہے ایک ترمیم لائی گئی تھی ایک ایمنڈمنٹ کیا گیا تھا ایسارو ترتالیس کے اندر اب ایسارو ترتالیس کیا ہے اس کی ڈیٹیل میں میں جاؤں گا اور لیکن پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک ایمپورٹن ایمنڈمنٹ دو ہزار اٹھارہ پانچ مارچ دو ہزار اٹھارہ کو اس ایسارو کو ایمنڈ کیا گیا اور پانچ مارچ دو ہزار اٹھارہ کو آپ کو یاد ہوگا کہ جب مکشمیر کی چیف منسٹر تھی محبوبہ مفتی ہوم منسٹری ان کے اپنے پاس تھی اور جنرل ایڈمسٹریشن ڈپارٹمنٹ جو میرے پاس اطلاعات ہیں اس کے سیکریٹری اس سمیں خرشید شاہ تھے جو پی وڈی ڈپارٹمنٹ کے ابھی سیکریٹری رہے اور وہیں سے ریٹائر ہوئے اور اس کے بعد بھرت بوشن ویاس جو اس سمیں یونین پبلک سروس کمیشن کے میمبر ہیں وہ اس سمیں چیف سیکریٹری تھے ٹھیک پانچ مارچ دو ہزار اٹھارہ کو جو سیکشن ون ٹوئنٹی فور اس سمیں کا جمہ کشمیر کا جو سمویدھان تھا اس میں طاقتیں حاصل تھی گورنر نے یہ کہہ دیا کہ بھئی آپ جو ہے جمہ کشمیر کمپیشنیٹ اپوائنٹمنٹ رولز نائنٹین نائنٹی فور اس کے اندر ترمیم لائیں ترمیم جو لائی گئی جو ایمنڈ کیا گیا وہ ایمنڈمنٹ یہ تھی کہ جو فرسٹ اور سیکنڈ سب رول ہے رول تھری کا وڈو یعنی وہ مہیلہ جس کے پتی کریم نتیو ہو چکی ہے اور اس کی شادی دوبارہ نہیں ہوئی ہے یا اس کا بیٹا ہے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے یا بیٹی ہے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے یعنی کسی سرکاری ملازم کی یا تو اس کی وائف اگر اس کی شادی دوبارہ نہیں ہوئی ہے بیٹا اگر ابھی وہ شادی شدہ نہیں ہے اور بیٹی اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے پولیس والوں کے علاوہ جن کی موت کسی سڑک کے حادثے میں کسی بھی درگھٹنا میں ان کی موت ہو یا کسی بھی قسم کے militancy related یعنی کسی آتنکی حملے میں ان کی موت ہو آتنک وادی کسی بھی گتے ویدھی کے چلتے ان کی موت ہو کہیں پہ گرنیٹ بلاسٹ ہو گیا اس میں جن کی موت ہو تو انہیں جنرل ایڈمسٹریشن ڈپارٹمنٹ نوکری دے گا کنزڈر کرے گا ان کے کیس کو انڈر روز آن کیس تو کیس بیسز اور اس کے بعد ان کی اپوائنٹمنٹ ہوگی کلاس فورت سبجیکٹ تو دا کنڈیشن اس پہ آگے کنڈیشن بھی لگا دی گئی کہ ڈیپوٹی کمیشنر اور اے سی آر جو ڈسٹک کے ہیں جس ڈسٹک سے وہ ملازم تعلق رکھتا تھا جس ملازم کی موت ہوئی ہے وہ سیٹیفائی کرے کہ اس یہ جو جس کی موت ہوئی ہے اس کے جو پریجن ہیں گھر کے وہ سرکاری ملازم تھا اور جو اس کے اوپر اس ملازم کے اوپر جن کی ذمہ داریاں تھیں ان میں سے کوئی بھی سرکاری ملازم نہیں ہے اس کے علاوہ ڈیپوٹی کمیشنر کو یہ بھی کہا کہ جب وہ سیٹیسفائی ہو جائیں وہ سیٹیفائی کریں گے کہ اس میں element of compassion ہے اس exist family میں exist کرتا ہے اور administrative secretary اس کو counter sign کرے گا اور جس میں جس administrative department میں وہ ملازم کام کرتا تھا مثال کے طور پہ کسی پی اے چی کے ملازم کی موت اگر کسی آتنگ کی دھرگٹنا میں ہوتی ہے یا کسی سڑک حادثے میں ہوتی ہے یا کسی اور وجہ سے موت ہوتی ہے تو اس کے بچے اس کے پریجنوں کا اس کی دھرم پتنی کا یا اس کے گھر میں کسی بچے کا sro 120 میں اس کو cover تب کیا جائے گا جب دوبارہ شادی نہ کی ہو ویڈو نے جو ویڈوہ ہے اس نے دوبارہ شادی نہ کی ہو بچے اگر ہوں تو ان کی شادی نہ ہوئی ہو تو یہ سارے grounds اور اس کے بعد باز آپ تا ڈیپٹی کمیشنر کو اور acr کو سیٹیفائی کرنا تھا اور اس کے بعد جس department میں وہ ملازم کام کرتا تھا اس department کا administrative secretary اس کو counter sign کرے گا اور counter sign کرنے کے بعد وہ file سرکار کے پاس چلے گی چلی جائے گی اور سرکار پھر ان کی appointment کا order issue کرے گا یہ وہی appointment orders تھے جو آپ کو یاد ہوگا جمعہ کشمیر میں راجنیتک لوگ بڑے بڑے سماروح کیا کرتے تھے stage سجایا کرتے تھے جس سجے ہوئے stage کے اوپر sro 43 کی تحت 84 کی نوکری یا class 4 کی نوکری کو تماشا کر کے ان لوگوں میں بانٹا جاتا تھا جن لوگوں نے اپنے پریجن کسی آتنکوادی درگھٹنا میں آتنکوادی حملے میں آتنکوادیوں کی کسی گتویدی میں کسی ٹیرر ایکٹیوٹی میں مان لیجے کہ کہیں پہ بلاسٹ ہو گیا کہیں پہ cross firing میں کوئی آدمی آ کے جو ہے وہ مارا گیا یا کسی کی accident ہو گیا یا کسی اور وجہ سے کسی کی موت ہوئی ہے اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ باقی pending اور rejected cases جو ہیں جس دنی sro 20 issue کیا گیا اس سے پہلے اگر کوئی cases کچھ pending ہیں یا rejected ہیں تو انہیں جو ہے اس notification کے تحت decide کرا جائے گا تو یہ وہ ترمیم تھی جو ترمیم لائی گئی تھی sro 43 میں جو جو بدلہ لائی گیا تھا اس sro 120 کے تحت بھی بہت سارے ملازمین ملازمینوں کے بچے ہیں جو امید اور توقع یہ رکھ رہے ہیں کہ شاید چیف سیکریٹری بی وی آر سبرمنیم ان کا من بدلے گا اور وہ اس پر کوئی فیصلہ لیں گے جو ان لوگوں کا کہنا ان کے مطابق جب ان کی ملاقات چیف سیکریٹری بی وی آر سبرمنیم سے ہوئی تو انہوں نے انہیں یہ کہا کہ یہ sro غلط بنا ہے یہ sro صحیح نہیں ہے میرا من نہیں کرتا کہ میں ان بچوں کے ساتھ جو competition کا حصہ بنتے ہیں رات دن محنت کرتے ہیں اور محنت کرنے کے بعد یہ امید اور توقع رکھتے ہیں کہ ان کی کہیں سرکاری ملازمت ان کو ملے گی میں ان کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا کیونکہ کسی بھی آدمی کو compassionate grounds پر اگر ہم سرکاری نوکری دینا سرکاری نوکریاں دینا شروع کریں گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا بہت سارے deserving بچے ہیں جو بڑے دکھی ہوں گے اور جن سرکاری نوکریوں کو ہمیں advertise کرنا چاہیے جن سرکاری نوکریوں کے لیے باقی بچے competition میں بیٹھتے ہیں اسی سرکاری نوکری کو کسی ایسے آدمی کو دے دینا جس کے پریوار کے کسی پریجن کی مرتیو کسی بھی درگھٹنا میں ہوئی ہو وہ دونوں کے ساتھ ظلم کرنا ہے ان unemployed نوجوانوں کے ساتھ بھی جن کے پس نوکریوں نہیں ہیں اور ان نوجوانوں کے ساتھ بھی جو بہت پڑے لکھے ہیں پی جی پوسٹ ریجویشن کری ہوئی آج تو مجھے لگتا ہے کوئی پریوار ایسا نہیں ہوگا کسی بھی سرکاری ملازم کا جن کا بچہ کم سے کم پوسٹ ریجویٹ نہیں ہے تو یہ بھی جو ہمیں بچوں سے ہی معلوم پڑا کہ شاید یہ بھی چیف سیکٹری بی بی آر سوبرمین کے دماغ میں یہ بات چلی ہوگی کہ ایک بچہ پوسٹ ریجویشن کرنے کے بعد اچھی خاصی qualification حاصل کرنے کے بعد اگر وہ بچہ چپراسی لگتا ہے کہیں پر کلاس فورت کی کسی پوزیشن پر اس کو نوکری ملتی ہے تو یہ اس بچے کے ساتھ کتنی زیادتی ہے اس کے ٹیلنٹ اس کی قابلیت کے ساتھ کتنی زیادتی ہے صرف اس لیے کہ اس کے پریوار کے کسی آدمی کی موت کسی ایسی درگھٹنا میں ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی عام حالات میں تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اس ٹیلنٹ کی تباہی اور بربادی کر دی جائے اور اس کو اس ڈپارٹمنٹ میں جس ڈپارٹمنٹ میں اس کو سیول سرونٹ بن کے کیس آفیسر بن کے یا گزٹیڈ آفیسر بن کے جس ڈپارٹمنٹ وہ آ سکتا ہے اس ڈپارٹمنٹ میں صرف ایک آسان سا پرابدھان بنا کر آسان سا ایک پرویجن بنا کر اس کو نوکری دینا جو ہے اس کے ساتھ بھی ظلم کرنا ہے شاید یہ سب باتیں چیف سیکری بی بی آر سوبرمن ایم کی دماغ میں آئی ہوں گی یہ شاید ہے یہ ہمارا پرسپشن ہے یہ ہمارا پرسپشن ہے اس چیز کو لے کر کہ جو کچھ چیزیں سامنے نکل کر آئی ہیں جو سروں تیر تالیس سو سروں بیس کے تحت جو بچے نوکرییاں مانگ رہے ہیں جن کے کیسز پینڈنگ ہیں جو ان سے بات چیت کر کے کچھ سامنے چیزیں نکل کر آئی ہیں وہ ہم آپ تک پہنچ رہے ہیں پہنچا رہے ہیں اب بہت امپورٹنٹ ہے یہ ایسارو تیر تالیس جس کو سیاسی پارٹیوں نے یوں بنا لیا تھا جیسے وہ نوکری بانٹ رہے تھے اب ذرا تھوڑا سا اس کی جینیسیس میں جائیں کہ یہ آیا کہاں سے سب سے پہلے ایسارو ایک سو چورانوے اوب لیگ انانوے آیا مئی اٹھارہ انیس سو انانوے جو یہ ایسارو آتا ہے اس سمیں جب مکشمیر کے گورنر شاید بہت سار لوگوں کو نام سننے کے بعد جو ہے ان کا موڈ خراب ہو جائے جگمہن اس سمیں گورنر تھے اور ان کے سمیں میں یہ ایسارو جو ہے ون نائنٹی فور آبلیگ اٹھنائن آیا جب مکشمیر جین کے اپوائنٹمنٹ آن کمپیشنیٹ گراؤنٹس رولز نائنٹین ایٹی نائن جب مکشمیر گورنر ایمپلائیز دیتھن ہارنیس ڈیپینڈنٹ اپوائنٹمنٹ رولز نائنٹین ایٹی نائن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جمہن کشمیر کے چیف منسٹر جو تھے وہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ تھے اور اس سمیں چیف سیکرٹری جو ہیں نائنٹین ایٹی نائن میں جب یہ ایسارو پہلا ایسارو بنا جس ایسارو کو یہ جس ایسارو کا نام تھا جمہن کشمیر گورنر ایمپلائیز دیتھن ہارنیس ڈیپینڈنٹ اپوائنٹمنٹ رولز نائنٹین ایٹی نائن یہ ایسارو جو ہے یہ ایسارو جب آیا تو اس سمیں جمہن کشمیر کے گورنر تھے جگمہن چیف منسٹر تھے ڈاکٹر فاروق عبداللہ چیف سیکرٹری تھے موسیٰ رضا اور کمال کی بات یہ ہے کہ پرویز دیوان بہت قابل آفیسر اس سمیں سیکرٹری جی ایڈی تھے ایک اکتوبر انیس سو اٹھاسی سے لے کر اٹھائیس فروری انیس سو نبے تک وہ جمہن کشمیر کے ایڈمیسٹیٹیو سیکرٹری جی ایڈی یعنی سیکرٹری جی ایڈی جو بڑا ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ان سارے ایساروز کو ان سارے ایساروز کی بنانے میں اور اس کے بعد ان کو پبلک کرنے میں نائنٹین ایٹی فور ون نائنٹی فور ابلیگ ایٹی نائن کا یہ ایسارو جو ہے اس کو ریپیل کیا گیا سبتمبر چوبیس انیس سو اکانوے ایسارو ایشو کیا گیا دو ست تیراسی ابلیگ نائنٹین ابلیگ نائنٹی وان ٹو ایٹی تھری ابلیگ نائنٹی وان ایشو کیا گیا اور آپ کو یہ جان کر حرانی ہوگی یہ کسی سیاسی لیڈر کی مہربانی نہیں یہ کسی پولٹیکل پارٹی کا کمال نہیں یہ کسی بڑے جمہو کشمیر کے نیتا کا جو آج یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جمہو کشمیر کے نوجوانوں کے لیے جمہو کشمیر کی رائے آمہ کے لیے بہت کچھ کیا ہم نے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت گورنر تھے گریش شندر سکسینہ ان کے وقت میں عجیت کمار ایڈمسٹیٹیو سیکریٹری سیکریٹری جی ایڈی وہ ہوا کرتے تھے اس ایسارو کو امنٹ کیا گیا چیف سیکریٹری تھے بیکے کپور ایک جانونی سو اکانوے سے لے کر ستمبر اکیس انیس سو بانوے ان کے دور میں ان کے وقت میں اس ایسارو میں امنٹس کری گئی جین کے اپوائنٹ میں کمپیشنیٹ گراؤنڈز رول نائنٹی نائنٹی ون انہیں ایسارو دو سو تیراسی جسے کہا جاتا تھا نائنٹی نائنٹی ون میں اس ایسارو کو ایشو کیا گیا یہ ایسارو چوبیس ستمبر انیس سو اکانوے کو ایشو کیا گیا جب یہ ایسارو ایشو کیا گیا جو اس سے پہلے ایسارو ایشو ہوا تھا وہ ریپیل ہو گیا اب آتی ہے باری ایسارو 43 کی ایسارو 43 کی یہ وہ ایسارو ہے جس ایسارو کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے ووٹ بٹورنے کے لیے اور لوگوں کے بیچ میں یہ ہوا کریٹ کرنے کے لیے اس ایسارو کا استعمال کیا گیا کہ جناب نوکری ہم بانٹتے ہیں ہمیں آپ کا بہت خیال ہے حقیقت اس سے بالکل پرے ہے ایسارو 43 انیس سو چورانوے میں آئی اس ایسارو کو ایشو کیا گیا بائیس فروری انیس سو چورانوے کو گورنر تھے اس سمیں ایکس چیف آف دا آمی سٹاف جنرل کے بی کشنا راو جمہو کشمیر کے گورنر تھے بارہ مارچ انیس سو تیرانوے سے لے کر اکیس مائی انیس سو اٹھانوے تک وہ جمہو کشمیر کے گورنر رہے اور ان کے دورے حکومت ان کے دورے حکومت میں جب بی ایس جموال جی ایڈی سیکریٹری ہوا کرتے تھے اور چیف سیکریٹری اس سمیں تھے شیخ گلام رسول اس سمیں چیف سیکریٹری ہوا کرتے تھے یہ ان کے زمانے میں جو ہے ایسارو ترتالیس ابلیگ نائنٹی فور آیا اور یہ ایسارو ترتالیس ابلیگ نائنٹی فور آخر کار آیا کیوں اس کا مدہ اور اس کا مقصد کیا تھا یہ آپ تک پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے ایسارو ترتالیس جو ہے جیسے میں نے آپ کو پہلی کہا بائیس فروری انیس سو چورانوے کو اس ایسارو یہ ایسارو بنتا ہے اور اسے ایفیکٹ دیا گیا چوبیس ستمبر انیس سو اکانوے کا یعنی کچھ جو ملازمین اس سے پہلے بھی لگے ہوئے تھے انہیں بھی ایسارو ترتالیس میں کور کیا گیا اب اس میں صاف ہو گیا نمبر وان وہ ملازمین جن کی کسی بھی وجہ سے موت ہوتی ہے آتنکوادی گھٹناوں کو چھوڑ کر ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی کسی ملازم کی یا پیڑ سے گر کر یا الیکٹرکیوشن سے موت ہو گئی آپ بجلی ٹھیک کرنے کے لئے اوپر چڑے ہیں اور آپ گلتی سے کسی نے بجلی اور پاور آن کر دیا شوق سے آپ کی موت ہو گئی یا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی اور وجہ جس وجہ سے اس سرکاری ملازم کی موت کے بعد اس کے پورے خاندان کے لیے پریشانی اس کے پورے خاندان پر لاحق ہو ون ٹائم کمپنسیشن دے کر پانچ لاکھ یا دس لاکھ دے کر سرکار کو یہ لگا کہ ہم ایک بار مدد کریں گے اور یہ پیسہ تھوڑی دیر کے لیے رہے گا اور یہ ختم ہو جائے گا لیکن لمبے سمیں کے لیے اگر اس کے پریوار میں کسی کو نوکری نہیں ملی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک پریوار جو سخی تھا جو خوشحال تھا ہماری ایک گلتی کی وجہ سے وہ پریوار جو ہے وہ دکھی ہوگا پریشان ہوگا اور آنے والے وقت میں ان کے لیے تنگ دستی ہو جائے گی یعنی آنے والے وقت میں ان کے لیے پریشانی ہو جائے گی یہ کچھ چیزیں اس وقت حکومت کے دماغ میں تھیں اس کے چلتے ایسارو تر تالیس آیا دوسرا اس ایسارو تر تالیس کا یہ مقصد بھی تھا کہ ملٹنسی ریلیٹڈ انسیڈنس میں آتنکوادی گھٹناوں میں ایک آدمی اپنے گھر سے ملازمت کرنے کے لیے دفتر نکلا اور بلاسٹ ہو گیا کہیں بیچ میں اور گھر والوں کو یہ خبر آگئی کہ وہ تو شہید ہو گیا اس کے بعد کہیں آتنکوادیوں نے گولی چلا دی اور اس کے نتیجے میں کسی سرکاری ملازم کی موت ہو گئی کسی سرکاری ملازم کے اوپر گولی اسٹے چلائی گئی کیونکہ اس کو یہ کہا گیا کہ یہ پولیس کا انفارمر ہے فوج کا انفارمر ہے اس کے چلتے اس کی موت ہو گئی انٹیلجنس بیرو میں بہت سارے لوگ کام کر رہے تھے ان کے اوپر گولی چلائی گئی ان کو شہید کیا گیا سی ای ڈی ڈی پارٹمنٹ کے ملازمین پولیس الگ 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 department ہو گئی یہاں تک کہ ریڈیو میں کام کرنے والے ملازمین جمہو کشمیر میں کلچرل اکیڈمی میں کام کرنے والے ملازمین information department میں کام کرنے والے ملازمین پی ایچ ی میں پی ڈی والی میں الگ الگ بھی بہاغوں میں کام کرنے والے ملازمین چاہے وہ کشمیری پندت تھے مسلمان تھے جموں کا دوگرا تھا دوڑا کا رجوری کا پنچ کا تھا ہر ایک آدمی آتنک کی بندوق کا نشانہ بنا تو جب یہ آتنگ کی بندوق کا نشانہ بنا تو سرکار نے اپنی یہ ذمہ داری سمجھی کہ اگر کسی ایسے ملازم کی موت ہوئی ہے تو کم سے کم اسے بھی اس ایسا رو فورٹی تھری کا ڈیتھ ان ہارنس کا کور ملنا چاہیے تو ایسا رو تیر تالیس میں دوسری شک یہ ڈالی گئی کہ آتنگ کی گھٹنا میں اگر کسی سرکاری ملازم کی موت موت ہوتی ہے یا لائن اف کنٹرول کے اوپر دشمن کی گولی باری میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اپنی ہائیوانی حرکتوں سے باز نہیں آتا رمضان مبارک کے متبرک مہینے میں بھی گولیاں چلتی ہیں گولے داگے جاتے ہیں اور ادھر سے گولا جو ہے جب آتا ہے ادھر گرتا ہے تو جن لوگوں کی موت اس میں ہوتی ہے شہادت اس میں ہوتی ہے اس طرف ان لوگوں کے لیے بھی ایک پرافدان کریٹ کیا گیا انڈرنشنل بورڈر آئی بی کے اوپر جو پاکستان کی حرکتیں ہیں اس کی وجہ سے کسی کی موت ہوتی ہے اور اگر موت ہونے کے بعد جب سی ایڈی ڈیپارٹمنٹ ایک سیٹیفیکٹ ایشو کرے کہ جناب جس آدمی کی بیچارے کی شہادت ہوئی ہے یا موت ہوئی ہے یہ نہ تو آتنک وادیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا نہ آتنک وادیوں سے اس کا کسی قسم کا کوئی سم کسی قسم کا کوئی سمپرک تھا اس کے چلتے اس کے بعد جا کر سرکار کنزیڈر کرتی تھی کہ سرکاری ملازمی کور کیا جائے بازاپتہ ہوم ڈیپارٹمنٹ میں کمیٹی بنتی ہے وہ کمیٹی ان تمام کیسز پر فیصلے لیتی ہے اس کے بعد ایک کوئی سیویلین یہ تو پہلے سرکاری ملازمی کور تھے اس میں صرف بعد میں سرکاری تاریس میں عام لوگوں کو بھی شامل کیا گیا یعنی کسی سیویلین کی موت اگر کسی آتنکی گھٹنا میں ہوتی ہے ایکچول لائن اف کنٹرول کے اوپر ایل او سی کے اوپر ہنگامے کی ویسے ہوتی ہے انٹرنیشنل بارڈر میں جو شیلنگ ہوتی ہے اس کی ویسے ہوتی ہے اگر ملٹنسی لیٹیڈ ایکٹیوٹیز میں وہ انوالڈ نہیں ہے اور اگر پریوار کی جو انکم تمام جتنے ان کے سورسز ہیں ان تمام سورسز سے پانچ ہزار مہینہ سے کم ہے جس کو ایک ایسی آر اسٹینٹ کمیشنر ریونیو یا ریونیو کا کوئی آفیسر تیسلدار کے رینک کا اگر وہ یہ بتاتا ہے اسٹینٹ کمیشنر کے رینک کا اگر وہ یہ سیٹیفیکیٹ سیٹیفائی کرتا ہے کہ جی ہاں اس کے پریوار کے اس کے پریوار میں جو ٹوٹل تنخواہ ہے ہر مہینے کی وہ مطلب کمائی جو مہینے کی ہے وہ پانچ ہزار سے کم ہے تو اسے بھی کنجڈر کیا جائے گا اس کے بعد آرمڈ فورسز یعنی آرمڈ فورسز میں کام کرنے والے وہ تمام فوجی ہمارے جو جونیر کمیشنڈ آفیسر کے رینک سے اوپر نہیں ہونی چاہیے یا پیرا ملٹری فورس یا آر پیف میں کام کرنے والا جمعہ کشمیر کا کوئی نوجوان ہے آمی میں کام کرنے والا کوئی جمعہ کشمیر کا نوجوان ہے آہ ہو از اپرمنٹ ریزیڈنٹ آف دہ سٹیٹ اب وہ اس سمیں پرمنٹ ریزیڈنٹ کی کنڈیشن تھی اور اب اب دیکھنا ہے کہ اس میں پرمنٹ ریزیڈنٹ ہٹا کر ڈومیسائل کیا گیا ہے یا کیا کیا گیا ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا اگر اس کی شہادت ہوتی ہے اپنی آہ جیوٹی کے وقت جیوٹی کے اوپر اگر اس کی شہادت ہوتی ہے وہ چاہے پیرا ملٹری کا جوان ہے پہلے اس میں پولیس کے جوان کورت تھے پیرا ملٹری کا جوان ہے آمی کا جوان ہے لیکن جمعہ کشمیر کا رہنے والا باشندہ ہے تو اس کے پریوار کے پریجنوں کو بھی ایسارو ترتالیس میں کور کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اگر آہ ان کی شہادت ہوتی ہے ان کی شہادت کے بعد جو ہے ان کے بچوں کو بھی حق ہوگا کہ وہ آہ انہیں سرکار کنزیڈر کرے گی کمپیشنیٹ اپوائنٹمنٹ رولز کے تحت انہیں نوکری دینے کے لیے پر سرکار بچار کرے گی آرم فورس کا مطلب نیوی ملٹری ائر فورس تینو پیرا ملٹری فورس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جسے بھی جو سی آر پی ایف ہو کوئی بھی فورس ہو پیلٹری پیرا ملٹری فورس ہے اور پرمنٹ ریزڈنٹ کی جگہ اب ڈومیسائل آئے گا تو فیملی میمبر کا مطلب بیوی ہو سکتی ہے بیٹا ہو سکتا ہے بیٹی ہو سکتی ہے اس کے بعد گودلیا بیٹا ہو سکتا گودلی بیٹی ہو سکتی ہے اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر بھائی بہن میں سے کسی کو نوکری مل سکتی ہے اچھا اس کے بعد جو ان کانونوں میں ہیں اس ریکلوٹمنٹ کو جو ریگرلائز کرتا ہے ایک ہی چیز انہیں ایک ایسی ویکنسی کے اگینسٹ اپوائنٹ کیا جائے گا لویسٹ رینگ اب آپ حساب لگائیے ایک پولیس کرمی اپنے بچے سے محنت کرواتا ہے وہ پوسٹ کیجویشن کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو ایک دفتر میں جس دفتر میں یا جس دپارٹمنٹ میں اس کے پتا جی انسپیکٹر رینگ پر بھرتی رہے ہوں گے اور ان کی شہادت انسپیکٹر کے رینگ پر ہوئی ہوگی وہیں پر بیٹا لویسٹ رینگ پر انہیں سپاہی بھرتی ہوگا یا کانسٹیبل بھرتی ہوگا تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس بچے کی کیپیبلیٹی اس بچے کی پڑھائی اس بچے کے ٹیلنٹ کے ساتھ کتنی زیادتی تھی ہے اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ اپلیجے ایپلیکنٹ ایلیجیبل ہونا چاہیے اور کالیفائیڈ ہونا چاہیے اور ایلیجیبلیٹی اور کوالیفیکیشن ایک سال کے اندر اندر مان لیجے کسی کی شہادت اگر آج ہوتی ہے تو ایک سال کے اندر اندر کے لوگ ایلیجیبل ہوں گے تب ہی جا کر ان کے اس کا فائدہ ملے گا کوئی کمپیشنیٹ اپوائنٹمنٹ ایک سال کے بعد نہیں ملے گی اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کی اس کمپیشنیٹ اپوائنٹمنٹ میں فیملی ممبر جو سیویلین کے ہیں جو کسی آتنکی دروہٹنا میں مارا گیا ہے انہیں کیش کمپنسیشن جو ہے سرکاری ملازمت کے بدلے میں مل سکتا ہے ملہ آپ کو یہ آپشن دیا جاتا ہے کہ کیا آپ سرکاری ملازمت کرنا چاہیں گے یا کمپنسیشن لینا چاہیں گے تو آپ اگر کمپنسیشن کے لیے کہتے ہیں تو آپ کو کمپنسیشن کا ایماؤنٹ ملے گا سرکاری ملازمت نہیں ملے گی لیکن اگر فیملی کا کوئی ایک آدمی ڈیسیزٹ کا کوئی ایک آدمی جو ہے وہ ایلیجیبل ہے نوکری کے لیے تو پھر جو ہے وہ نوکری ہی کرنی ہوگی اگر کوئی پوسٹ ایویلیبل نہیں ہے آفیس میں نہیں ہے سب آردنیٹ آفیس میں نہیں ہے ہیڈ آف دیپارٹمنٹ کے تو پھر ایڈم سٹیٹو دیپارٹمنٹ کنسرن کو بھیجی جائے گی اور اگر کوئی پوسٹ وہاں پر ایڈم سٹیٹو دیپارٹمنٹ میں بھی نہیں ہے تو کیس پھر اس کے بعد جنرل دیپارٹمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کے بعد ایک اور important چیز میں باقی cases میں جو appointment ہے ملٹنسی لیٹیڈ ماملوں میں جن کی شہادت ہوتی ہے کوئی فیملی میمبر ہے کسی آفیسر کا یا آرم فورس کا وہ ڈیپٹی کمیشنر کنسرن کریں گے جو سیویلن کا فیملی میمبر ہوگا اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اپوائنٹمنٹ کے لیے اپنے ڈیپٹی کمیشنر کے پاس اپلائی کریں اور وہاں ایک ڈیسٹک لیول کورنیشن کم سکریننگ کمیٹی بنائی جائے گی وہ اپوائنٹمنٹ آرڈر ایشو کر سکتی ہے لیکن ایس پیو کے کیس میں جو ہے جس کو پولیس دیپارٹمنٹ ایس پیو کو انگیج کرتا ہے اگر اس کی کسی آتنگ کی واردات میں شہادت ہوتی ہے تو اس کا فیملی میمبر جو ہے وہ ڈی جی پی کے پاس اپلائی کر سکتا ہے تو وہ بعد میں انکوائیریز کرنے کے بعد اگر سیٹسفائی ہوتے ہیں تو وہ انہیں نوکری دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ملٹنسی لیٹڈ آتنگ کی کسی درگھٹنا میں اگر کسی سرکاری ملازم کی موت ہوتی ہے تو ڈپٹی کمیشنر تمام انکوائیریز کرنے کے بعد اور جب ڈسٹک لیول کارڈنیشن کم سکریننگ کمیٹی اس کو کلیئر کرتی ہے وہ اہیڈ آتوڈ ڈپارٹمنٹ جو گورنٹ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے مثال کے طور پی ایچی کے کسی ملازم کی اگر اس طریقے سے شہادت ہوتی ہے تو وہ باز آپتہ کیس جو ہے پی ایچی ڈپارٹمنٹ کے ایچ اوڈی کے پاس جائے گا تو اس کے بعد جو گورنٹ ڈپارٹمنٹ کے ایچ اوڈی ہے وہ رول تین چار کے تحت جو ہے وہ اس میں اپوائنٹمنٹ کر سکتا ہے آرم فورسز اور پیرا ملٹری فورسز کے لیے صاف طور پر یہ کہا گیا کہ جو الیجیبل ہیں ڈپٹی کمیشنر کنسرن کمانڈنگ آفیسر جو یونٹ کا ہے جس میں شہید پریجن شہید جو فوج کا جوان ہے یا پیرا ملٹری فورس کا جوان ہے انکوئری کرنے کے بعد اور ڈسٹرک لیول کارڈنیشن کم سکریننگ کمیٹی کے بعد وہ بھی اپوائنٹمنٹ آرڈر ایشو کر سکتا ہے اس کے علاوہ چھوٹی سکالرشپ تھی سو روپے کی یہ بھی آپ تک میں نے پہنچایا اور اپر ایج لیمٹ ایجوکیشن اور ٹیکنیکل کولیفیکیشن کو لے کر سرکار اگر چاہے ایسارو تیر تالیس کے تحت ریلیکسیشن کانون میں کانون ریلیکس کر سکتی ہے تو یہ ایسارو تیر تالیس کی تمام تفصیلات تھی ایسارو تیر تالیس اوبلیگ چورنوے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آیا اور ایسارو تیر تالیس اوبلیگ چورنوے کے آنے کے بعد ایسارو ایک سو بیس آیا اس سمیں خرچیچہ سیکرٹری تھے بھارت بوشن بیاز چیف سیکرٹری تھے اور محبوبہ مفتی مکھی منتری اب یہاں پر ایک اور مزدار چیز آج تمام لوگ آپ چیف سیکرٹری سے بڑے نراز ہیں کہ جی چیف سیکرٹری بی وی آر سبرمانیم نے ہمیں یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ قانون ٹھیک نہیں بنے ہیں آپ سبھی کو یاد دلانا چاہوں گا اکتوبر تئیس دوہزار چار اکتوبر تئیس دوہزار چار آپ سبھی گوگل کریں گے آپ کو فوراں ڈیٹیلز مل جائیں گی پی ڈی پی کانگرس کی کوالیشن گورنمنٹ جمہ کشمیر میں تھی اور اجنڈا آئٹم تھا ریووکنگ آف ایس آر او تر تالیس انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ایس آر او تر تالیس کو ریووک کیا جائے گا گورنر نے آرڈر ایس آر او دو سو تیراسی جس کو ایس آر او تر تالیس سے ایمنٹ کیا گیا تھا نائنٹین نائنٹی فور میں اس میں ایک آدمی کو جیسے پریوار کی کسی ایک آدمی کو نوکری ملنے والی تھی اور اس کے بعد جس میں نے آپ کو بولا کی کلیرنس سٹیفیکیٹ سیڈی ڈپارٹمنٹ سے ملا اور باقی تمام چیزیں یہ تیہ کیا تھا پی ڈی پی کانگرس کوالیشن گورنمنٹ نے دو ہزار چار میں کہ اس آر او تر تالیس کو ریووک کر دیا جائے ریووک کرنے کی وجہ یہ تھی کہ نوجوان انیمپلوئیڈ نوجوان یہ سوال پوچھنا شروع ہو گئے تھے کہ جناب ہم تو ایسے سار بھی میں جا کے کامپورٹیشن کریں گے لیکن آپ نے ایک الگ کلاس کریٹ کری ہوئی ہے جنہیں بجائے آپ کیش کمپنسیشن دینے کے انہیں آپ ایسے سارو تر تالیس کے تحجب نوکری دیتے ہیں تو آپ ہمارا حق چھیندے ہیں تو اس کے چلتے پی ڈی پی کانگرس کوالیشن زبردست دباؤ میں تھی اور تئیس اکتوبر دو ہزار چار چوبیس اکتوبر کو کیابنٹ کی میٹنگ ہونے والی تھی اس کیابنٹ کی میٹنگ میں اجنڈا تھا کہ اس سارو تر تالیس کو ریووک کیا جائے لیکن اس کے بعد وہی ہوا جو اکثر جمع کشمیر میں ہوتا رہا ہے کہ کابینہ کے ہی کچھ وزیر جو ہے انہوں نے زبردست پریشر جو ہے وہ بیلڈ کیا اس سمیں کے مکہ مندری مفتی محمد سید کے اوپر آج دنیا میں نہیں ہے جب پریشر بیلڈ کیا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اجنڈا آئیٹم جو ہے وہ ڈراب کر دی گئی اور سارو تر تالیس جسے دوہزار چار میں پی ڈی پی کانگرس کولیشن گورنمنٹ جس میں پی ڈی پی پارٹنر تھا اور انہوں نے یہ پروپوزل مو کرا تھا اور کانگرس نے اس پر تھمز اپ کہا تھا دوہزار چار میں اس سارو تر تالیس کو ریووک کرنے جا رہی تھی ذرا سوچیں ابھی جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کے نپٹارے کے بعد کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس سارو تر تالیس کا یہ جو سلسلہ اس سلسلے کو ختم کر دیا جانا چاہیے اس سارو ایک سو بیس والے جو ایمنڈمنٹ بھی ہوئی اس میں جتنے پینڈنگ کیسز ہیں ان تمام پینڈنگ کیسز کا نپٹارہ کر کے اس اس سارو کو اب خیر بات کرنے کی کیا آپ کو نہیں لگتا ضرورت ہے کمپیشنیٹ اپوائنٹمنٹ ایک طرف دوسری طرف دوسری سائیڈ پہ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کیش کمپنسیشن اب جہاں پچیس سور تیس لاکھ اور پچاس سور ساٹھ لاکھ کے قریب قریب ہو گیا ہے ایک بڑا کیش کمپنسیشن دے کر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کم سے کم ان انیمپلوائیڈ نوجوانوں کے ساتھ جو انصاف پی ڈی پی دوہزار چار میں کرنے جا رہی تھی اگر آج حکومت کے پاس اس طرح کا کوئی ایک پروپوزل آتا ہے تو آپ نوجوانوں کو بتانا ہے مجھے نہیں میرا کام تو خبر آپ تک پہنچانا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایسارو ترتالیس کو لے کر جو چیزیں آپ کے دماغ میں ہیں آپ کے من میں ہیں وہ تمام چیزیں آنیمپلوائیڈ نوجوانوں کے من میں بھی ہو سوچتے ہیں کہ بہت ساری نوکریہ جب میں کشمیر میں ایسی بانٹی گئی ہیں جس میں کوئی کمپوٹیشن نہیں ہوا لیکن لوگوں کو ملازمت مل گئی دوسری طرف سے ہم ہیں ہمیں کمپوٹیشن میں بھی بیٹھنا ہے اور اس کے بعد ملازمت بھی لینی ہے لیکن ضروری ہے کہ پہلے پانچ سو ستائیس جو کیسز اگر یہ پینڈنگ ہیں سارے کے سارے اور یہ گورنمنٹ کی ڈیٹیلز میرے پاس ہیں اگر یہ کیسز ابھی بھی اتنے سارے پینڈنگ ہیں تو انہیں فوراں ان کا نپٹارہ کرنا چاہیے تاکہ اور اس کے بعد اس پر فول سٹاپ جیسے باقی بہت ساری اسی طرح کی نوکریوں کے پر فول سٹاپ لگ چکا ہے اسی طریقے سے اس پر بھی کم سے کم کوئی فول سٹاپ لگنا چاہیے تاکہ ایک پوسٹ گارڈویٹ بچہ ایک قابل بچہ جو ایک دپارٹمنٹ کا اچوڈی بن سکتا ہے وہ اس دپارٹمنٹ میں فورت کلاس کی نوکری کیوں کرے سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی ایک پریوار میں جہاں پر کم پڑھے لکھے بچے ہیں زیادہ بچوں نے پڑھائی نہیں کی ہے گراجوشن سے کم پڑھائی کی ہے اس طرح کا کوئی قانون کوئی پرابدان اگر بنایا بھی گیا ہوتا تو سمجھ میں آتا لیکن یہ کہ آپ پوسٹ گارڈویٹ ہیں آپ بہت قابل ہیں صرف اس لیے کیونکہ آپ نے اپنے پریوار میں سے کسی کو کھویا ہے آپ کو اس پوزیشن پر لاکر بٹھا دیا جائے جو پوزیشن آپ کی قابلیت اور جو پوزیشن آپ کی قابلیت اور آپ کے ٹیلنٹ کے مطابق بلکل بھی نہیں ہے میں بلکل صاف کہہ رہا ہوں جو پوسٹ گارڈویٹ ڈاکٹریٹ کر کے اگر ایک بچہ ایک دفتر میں چپراسی لگتا ہے تو وہ اس ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس بچے کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے یہ بلکل آپ کی بات اپنے جگہ صحیح ہے کہ نوکری ملنی چاہیے کرائیٹیریا صرف نوکری نہیں ہونا چاہیے آپ اگر قابل ہیں تو آپ کے پتا جی نے آپ کی ماتا جی نے آپ کے پریوار کے اس آدمی نے جو کسی بھی وجہ سے شہید ہوا اس کی حادثاتی طور پر کسی جگہ ان کی موت ہو گئی یا ایکسیڈنٹ میں ان کی موت ہو گئی اس پریوار کے آپ کے بڑے نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ جس ڈپارٹمنٹ میں میں انسپیکٹر تھا یا جس ڈپارٹمنٹ میں ایک ایک امپورٹنٹ پوزیشن پر میں بیٹھا ہوا تھا وہاں میرا بیٹا چپراسی کی نوکری کرے یا دوسری کوئی فورت کلاس نوکری اس کو وہاں پر ملے ہاں اگر آپ کے بس قابلیت نہیں ہیں اور آپ کوالیفائیڈ زیادہ نہیں ہیں پھر ظاہر سی بات ہے آپ کے پریوار کو چلانے کے لیے آپ کے گھر کو چلانے کے لیے ان ریلیکسیشن آف در رولز جو سمویدھان میں بھی جس کی اجازت ملتی ہے جس میں گورنمنٹ کے جو سرکاری ملازموں کے لیے جو قانون بنے ہیں اس میں بھی ریلیکسیشن ملتی ہے پھر جا کر آپ اس نوکری کے حق دار بنتے ہیں لیکن فلال یہ کہ ان تمام کیسز کا نبٹارہ ہونا چاہیے اور یہاں یہ بھی یاد کراؤں جاتے جاتے کہ سرکار نے ایک سلکرلر نمبر انتالیس جی ای ڈی کا آٹھ جولائی دوہزار نو کو انیس کو ایشو کیا تھا چیف سیکٹری بی وی آر سبریم ونیم نے ہی ایشو کیا تھا ٹائم لائنز فکس کی گئی تھی کیسز کے ڈسپوزل کے لیے کلرگس کو تین دنوں میں فائل ڈسپوز آف کرنی تھی ڈپٹی سیکٹریوں کو تین دن میں ایڈیسن سیکٹریوں کو دو دن میں پرنسپل سیکٹری کو دو دن میں اور اپروار ملنا چاہیے تھا ٹوٹل تین دن میں اگر میں یہ سارے دن گنوں تو تیرہ دنوں میں فائلز کلیر ہونی چاہیے تھی ماملے کے اوپر دوبارہ سے پنر بچار کریں گے اور ان بچوں کو جو امید لگائے بیٹھے ہیں کہ پانچ سو ستائیس فائلیں جو لگی ہوئی ہیں ان بچوں کو جو امید لگی ہوئی ہے کہ ان کی روزی روٹی کا بندوبست ہوگا بندوبست کریں گے مگر اس کے بعد آنے والے وقت کے لیے کم سے کم اس طرح کے تمام ایسا روز اس طرح کی تمام ایمپلائیمنٹ اپورچنٹیز کو جب مکشمیر سے ختم کر دیا جانا چاہیے مکمل طور پر کمپیٹیشن کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ ہو آپ کمپیشنیٹ اپورچنٹ کا یہ جو پرووجن واقعی زیادتی ہے ان تمام ایمپلائیمنٹ نوجوانوں کے ساتھ جو امید لگائے بیٹھے ہیں کہ انہیں نوکری ملے گی یہ زیادتی ہے ان کے ساتھ لیکن چونکہ جو پروسس میں مجھے لگتا ہے کہ پروسس میں جو ہیں ان کے ساتھ انصاف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ تو وقت بھی بہت ان کا جا چکا ہے اس میں دوسرا آلڑی ذہن بن چکا ہے ہم کو یہ نوکری کرنی ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کی فائلز کے نپٹارہ کر کے سرکار کو جلد از جلد اسی کمپیشنیٹ گراؤنڈز پر ملاتمت دینے کے لیے اور کسی کی شہادت کو مان اور سمان دینے کے لیے کوئی اور طریقہ یا کوئی اور ذریعہ ڈھونڈنا ہوگا